یا کنبود و یا کنستہیم کے بعد الیکشن کمیشن آپ پاکستان اہدنس سرات اور مستقیم پہ کیوں نہیں آ رہی ایک الیکشن دوزار چوبیس کا نو فروری کو بھی ہوا ہے داندلی نہیں داندلا ہو رہا ہے اور سٹل ابھی تک چتیس گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی ہو رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اوکے انٹر پارٹی الیکشن ہونے چاہیے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ فلفل کر کے لے ہیں یہ جتنے آزاد ہمیں دوارے ہیں ان کو پارٹی جائن کرنی پڑے گی تو کسی پارٹی کے ساتھ آپ کی پرویشن کی مطابق کسی کے ساتھ کوئی حق کی کوئی بات کی کوئی اتحاد کی جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہی ان پر لاکھ ہوگا بڑی زندگی ہوگی ہے پہنٹالیس سال ہوگئے مجھے سیاست میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آگلا قدم کون سا اٹھے گا تو خان کو میں پڑھ گیا ہوں اصل میں انشاءاللہ تو آگلا قدم کیا ہے اگلا قدم یہ ہے کہ بریکنگ میزی ہو جائیں اگلا قدم یہ ہے کہ خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہم ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیازاد ٹی وی ہارنے کا سبب نہ پوچھ سب کے سامنے نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر زہی کون جیتا کون ہارا یہ کہانی پھر زہی ہمارے ساتھ ہمارے خوش نصیبی کی حصورت ہمارے ساتھ تشریف پرماہے سابق وزیراعظم آزاد جمع کشمیر جناب عبدالقیوم نیازی صاحب سلام علیکم سر سر کیسے دیکھتے ہیں اس الیکشن کو دانلی نہیں دانلہ ہو رہا ہے اور سٹل ابھی تک چھتیس گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی ہو رہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جی کہ ایک الیکشن دوزار چوبیس کا آٹھ فروری کو تھا اور ایک الیکشن دوزار چوبیس کا نو فروری کو بھی ہوا ہے اور اس کے بعد اس میں بھی ہمارے سیٹیں ملی ہیں لیکن اس کے آخری نتائج آنے تک ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ جو ابھی ہو رہا ہے الیکشن کمیشن اگر دیکھا جائے یا کنبدو یا کنستائین کے بعد الیکشن کمیشن اب پاکستان اہد نصرات و المستقیم پہ کیوں نہیں آ رہی یہ ہے کہ ان اس لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اہد نصرات و المستقیم کہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے تو وہ سیدھے راستے پر لگاتا ہے اور جس کو توفیق نہیں وہ نہیں جا سکتا سیدھے راستے پر اس وقت سیدھے راستے پر ایک ہی ہے جو ہمارا خان عمران خان ہے سر اگلی باری انشاءاللہ کشمیر کے تو کشمیر میں کیا انشاءاللہ ہم کیسے دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کو سپیشلی دیکھیں دی کشمیر میں تحریک انصاف نے گورنمنٹ بنائی اور اس کے بعد جب ہمیں یہ زمانداری سوپی گئی تو ہم نے تمام علاقوں کا دورہ کیا پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم نے جو آزاد کشمیر کا پارٹی ایک تھا اس کی روشنی میں انہوں نے تمام پارٹیوں کی رکنیت مطلقا دی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ڈریکٹو جاری گیا کہ انٹر پارٹی الیکشن ہونے چاہیے اور یہ ساری چیزیں آپ فلفل کر کے لے ہیں تو ہم نے بڑا باوقار طریقے سے جو آج ان تک آزاد کشمیر میں نہیں ہوا کوٹلی کے مقام پر ہم نے سارے سینئر لوگوں کو جن جو ریجسٹر تھے ہمارے پاس ان کو بلا کے انٹر پارٹی الیکشن کروایا اور اس کے لیے ساری جماعتیں اب دیکھتی ہیں کہ ایک بڑی مثال کی ہے پریزیڈنٹ پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار محمد عبدالقیو مقام نے سر آئینی رہنمائی چاہوں گا کہ یو آر سیزن پولیٹیشن سابق پریم منسٹر کہ اب آزاد حیثیت سے جب حضران تحریکین صاحب کے جو امیدواران جائیں گے تو خصوصی نسست والا جو معاملہ ہے وہ 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 کیسے کریں گے آپ نہیں دیکھیں دی سب سے پہلے تو یہ ہمارا آئین جو پاکستان کا کہتا ہے یا آزاد کشمیر کا بھی اسید رہا ہے یہ جتنے آزاد ہمیں ادوار ہیں ان کو پارٹی جائن کرنی پڑے گی کوئی اور اس کی بنیاد پر پھر آگے یہ آمل ہوگا تو یہ خان صاحب کی ادائیت کے مطابق کی ہوگا میں تو آپ کو صرف انفارمیشن ہی دے رہا ہوں تو کسی پارٹی کے ساتھ کارپین پرویشن کے مطابق کسی کے ساتھ کوئی الہاق کی کوئی بات کی کوئی اتحاد کی میں الہاق کی ہے وعدت بن المسلمین ان کے ساتھ جو ہے پہلے سے بات ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ خان صاحب کی ادائیت ادائیات کیسے جاری ہوتی ہیں وہ پھر موجودہ اس وقت چیئرمن گھر بریسر گھر علیہ ہے وہی اس پر آگے آپ کو بتا سکیں گے خان صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات کوئی اس عرصے میں تو نہیں ہوئی لیکن جو میری ملاقاتیں ایک درجل سے زیادہ ہوئی ہیں جب میں پرائم نیسٹر تھا اور اس کے بعد تو میں نے ہم بڑی زندگی ہو گئی ہے پہنٹالیس سال ہو گئے وجہ سیاست میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آگلا قدم کون سا اٹھے گا تو خان کو میں پڑھ گیا ہوں اصل میں انشاءاللہ تو اگلا قدم کیا ہے اگلا قدم یہ ہے کہ بریکنگ نیزی ہو جائیں اگلا قدم یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو ایک دنیا کے سامنے باوکار قوم بنانا چاہتا ہے اور پاکستان کو ایسے وہ آہ بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے انہیں یونائٹی نیشن میں جا کے بتانے کی ضرورت نہ ہو بلکہ وہ خود سمجھیں یہ پاکستان آگیا ہے سر آخری question اور میری وہ بھی قابل عزت قابل اخترام انتہائی معذرت کے ساتھ آہ کشمیر کے حوالے سے بات کرو جو عمران خان کا نام استعمال کیا گیا آپ بہتر سمجھیں کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ان کو کوئی میسیج کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی خان صاحب کی بنیاد پر جو آدمی بنے اور پھر بٹک جائے تو ان کے لیے یہی ہے کہ جو خان صاحب کا حکم ہوگا وہی ان پر لاکھو ہوگا سر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تانکیوں